اسلام علیکم دوستو ایک اوڑنے ویڈیو کے ساتھ میں ہوں سیڈمزا اکمار اور آپ دیکھ رہے ہیں وائی بی سی ٹائمز دوستو آج کی اس ویڈیو کے در ہم آپ کو چائنہ کے متعلق 25 حقائق کے متعلق بتائیں گے ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے نئی آلے میں نے فیمانوں سے گزاری شکے ویڈیو کے نیچے لار رنگ کے سبسکرائب بڑھیں گے دباک کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کے پر دعا دیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے آئسکرائب کی ایجاد چائنہ میں ہوئی تھی چائنہ کے شہر شنگائی میں دوہزار دس میں دنیا کا سب سے بڑا ٹرافک جیم لگا تھا جو کہ سو کلومیٹر تک لمبا تھا اور اس ٹرافک جیم کو کلیر ہونے میں بارہ دن لگے تھے چائنہ میں ہر دس سیکنڈ بعد ایک ایسا بچہ بیدا ہوتا ہے جو کہ اب نارمل ہوتا ہے اور اس کی وجہ پولیوشن ہوتی ہے چائنہ گریٹوال کے مطلق تو آپ نے سنا ہوگا اور یہ بھی سنا ہوگا کہ چائنہ گریٹوال چان سے بھی دیکھی جا سکتی ہے لیکن آپ کو یہ سن کے شاید حیرانگی ہوگی کہ چائنہ کا کچرہ بھی چان سے دیکھا جا سکتا ہے چائنہ میں تقریبا ہر انسان نے ماسک لگایا ہوتا ہے بیجی کے اندر ایک سانس لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے اکیس سیگریٹ پھوکے شنگائی بڑے بڑی بیلڈنگ کے نام سے تو مشہور ہے لیکن سب سے زیادہ سوسائٹ بھی اسی شہر کے اندر ہوتی ہیں چائنہ کے اسی فیصد پانی میں زہریلا مادہ موجود ہوتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ سیکس ٹوائز چائنہ میں بنتے ہیں اور چائنیز ان کو بیچنے میں بھی نمبر ون ہے چائنہ کی عبادی تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے لیکن چائنہ کی عبادی سے زیادہ چائنہ کے اندر سیل فونز ہوتے ہیں چائنہ میں ہر سال ڈوک فیسٹیول کے نام پہ دس سے بیس ملین کتوں کو کھایا جاتا ہے اور دس ملین بلیاں بھی کھا لے جاتی ہیں اور یہ فیسٹیول ہر سال جون کے مہینے میں ہوتا ہے چائنہ میں ہر چیز نکلی بنتی ہے مثال کے طور کے اوپر چاول شہد وغیرہ وغیرہ اور چائنیز ہر استعمال شدہ چیز کو قابل استعمال بنا سکتے ہیں حتیٰ کہ استعمال شدہ کنڈم کو بھی شنگائی شہر کے اندر اگر آپ ایک ریڈ کار رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر کیس ہو سکتا ہے اور آپ جیل بھی جا سکتے ہیں سوشل میڈیا پرائیٹ فرم جیسے کہ فیس بک ٹویٹر، انسٹرگرام اور سنیپ چین وغیرہ ہیں یہ 2009 سے چائنہ کے اندر بین ہے اگر چینہ میں رہتے ہوئے آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو اگر آپ کو جرم کر لیتے ہیں وہاں پر تو جرم کرنے کے باوجود اپنی جیل کٹوانے کے لیے پیسے دے کے کسی اور بندے کو اپنی جگہ کے اوپر جیل بیج سکتے ہیں یہ تو ہم نے سنا ہے کہ دنیا کی گروئنگ ایکانومی والے ملک چائنہ ہے لیکن چائنہ کے اندر روزانہ اتنی سو سائیڈز ہوتی ہیں کہ لاشے اٹھانے کے لیے آپ ایک نوکری حاصل کر سکتے ہیں دیکھنے میں تو چائنیز لوگ گوڑے چیٹے ہوتے ہیں لیکن چائنہ کے اندر لوگ بچے کے پشاپ میں انڈے اوبال کے کھاتے ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اس سے جوڑوں کے درد ٹھیک ہوتے ہیں چائنہ میں آج بھی تین کروڑ لوگ گاروں کے اندر رہتے ہیں اس کی وجہ ان کی بہت بڑی عبادی کا ہونا ہے چائنہ میں پلی سٹیشن اور ایسے کئی گیمنگ کنسولز بین ہیں چائنہ میں دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے لیکن یہاں کے 99% سٹورٹز کھالی ہیں ڈیفینس کے اعتبار سے چائنہ کی آرمی دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی آرمی ہے اور اس کے رول اتنے سخت ہیں کہ نیانے والے سورجرز کے کالر کے اوپر پین لگا دی جاتی ہیں تاکہ وہ ایکٹیو رہ سکیں چائنہ میں کتوں کے علاوہ منکی، ہنز اور کبوتروں کو ٹریننگ دی جاتی ہے چائنہ نے دس ہزار سے زائد کبوتروں کو میسنجر ٹریننگ دی ہے تاکہ اگر مارڈن ٹیکنالوجی نکام ہو جائے تو اس کو کام میں لائے جا سکے چائنہ میں ہر سار دس لاکھ لڑکیاں بورشن کراتی ہیں اس کی وجہ سے چائنہ کے اندر لڑکیوں کے ریشیو کام ہے چائنہ دنیا کا نمبر آنے والا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ جروعہ بچے ہوتے ہیں چائنہ کی بڑھتی ہوئی عبادی کو دیکھتے ہوئے چائنہ کے اندر ایک سے زیادہ بچے پیدا کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن اب عبادی کی ریشیو کام ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے دوسرے بچے کی اجازت مل چکی ہے چائنہ میں تیس ہزار سال پہلے پتنگ کی اجازت کی گئی تھی اور یہ پتنگ کا استعمال دشمنوں کو خبردار کرنے کے لئے کیا جاتا تھا تو یہ ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئے گئے اپنا بہت زیادہ کیا رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے اندر تپک کے لئے خوش رہیں خوشیاں بکھے رہیں پیس آل